اسلام علیکم ڈاکٹر اشد ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پر ویڈیو میں بریڈنگ ٹپس کی باتیں ہوں گی کہ جب آپ نسل کشی کرواتے ہیں چکنز میں تو آپ کن چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں تاکہ آپ کے پاس سارے کے سارے انڈے فرٹائل آئیں کس طرح کی فی میل ہونی چاہیے میل کے اندر روسٹر کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے انڈو کو سو فیصد فرٹائل کس طرح سے کرنا ہے بریڈنگ کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہوتا ہے پیر کس طرح سے لگانا ہے اور آپ کے پاس جو ایگز حاصل ہوتے ہیں ان کو آپ نے کن کنڈیشنز میں سٹور کرنا ہے کہ سو پرسٹ فرٹائلیٹی رہے سب سے اہم رول ہوتا ہے ویٹمن ای سلینیم کا آپ کے روسٹر کے اندر آپ کے چکن کے اندر کیونکہ ویٹمن ای سلینیم ایک ایسی چیز ہے جو اس کے اندر سپرمز کی مقدار کو بڑھاتا ہے جو روسٹر کے سلینیم اور وہ ویٹمن ای سلینیم آپ اسے کیپسول کی فارم میں بھی دے سکتے ہیں آپ کو قریبی ویٹ سٹور سے دستیاب ہو جاتا ہے وہ ویٹمن ای سلینیم آپ اسے انجیکشن فارم میں بھی دے سکتے ہیں اور وہ اسے آپ سبزیوں کے ذریعے پالک اور فروٹس کھلا کر بھی دے سکتے ہیں جب بھی ویٹمن ای سلینیم اپنے روسٹر کو آفر کیا جاتا ہے خوراک کے اندر یا پانی کے اندر یا ٹیکے کی فارم میں تو اس وقت اس میں ٹیسٹو سٹیڈون کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو کراسنگ کرتا ہے فی میل کے ساتھ وہ اس سے ہنڈر پرسن فرٹیلیٹی حاصل ہوتی ہے ایگز میں بلاسٹو ڈسک لازمی بنتی ہے اس کے اندر جرمینل ڈسک لازمی بنتی ہے یہ میں آپ کو لائٹ دکھا رہا ہوں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ پیر اس وقت لگائیں کہ جب مارننگ ٹائم ہو صبح فیڈ ڈالنے سے پہلے اگر آپ اس کو آدھا گھنٹا یا پچیس منٹ ٹائم دیتے ہیں میل اور فی میل کو نر اور مادی کو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین قسم کی کراسنگ کرتے ہیں اچھا پیر بناتے ہیں یا پھر شام کے وقت آپ کچھ منٹ کے لیے لائٹ دے کے ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہاں پہ اس وقت فیڈ نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ کوئی اور اس وقت رسی کے ساتھ کوئی پالک یا گوبی اس طرح کی چیزیں لٹکی نہیں ہونی چاہیے کچھ بھی ایسا نہ ہو جو ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرے آپ کے پاس بریڈر چاہے آسٹرال آپ کے ہیں آر آئی آر کے ہیں آپ کے پاس چاہے آپ اسیل چکنز کو آگے لے کے چل رہے ہیں کوئی بھی چیز ہے نیو اڈیشن آپ لے کے آتے ہیں تو اس میں آپ نے فرٹیلیٹی میں اضافہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ٹیپس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کوئیٹی چکس بہترین قسم کی نسل چاہیے جو آگے آپ کے اس کاروبار کو لے کے چلے بروڈی ہینز بہترین قسم کی مائیں جن کے جسم کے اوپر نہ تو بہت زیادہ چربی ہو اور جو نہ بہت زیادہ انڈر ویٹ ہوں تو اس طرح کی جو فی میلز ہوتی ہیں وہ بہترین قسم کے ایگز یل کرتی ہیں ان کے ایگز کے اندر جو سپرم کی ریشو آئی ہوتی ہے میل کی جانب سے وہ بہترین قسم کی ہوتی ہے اور آگے آپ کو چکس کی بہترین قسم کی کوئلٹی ہوتی ہے تو پیر بنانے کے لیے سب سے موضوع ٹائم جو ہوتے ہیں یا تو مارننگ ٹائم ہوگا یا پھر ایوننگ ٹائم ہوگا وٹمن ای سلینیم دے کے اپنے چکنز کو اگر وٹمن ای سلینیم دستیاب نہیں آپ کے پاس ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ رات کے وقت آپ تھوڑی دیر لائٹ آن کر کے دونوں کو کسی کلوز ایریا کے اندر آپ رکھ لیں آپ بہت اور بھی طریقہ کار احتیار کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پنجرے بنا لیں چھوٹے چھوٹے جالو کے اندر رکھنا چھوٹے چھوٹے سے کوپ نما چیزوں کے اندر اس کو رکھنا تاکہ وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کر سکیں میل جو ہوتا ہے جو روسٹر ہوتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کا سلامت ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے شروع میں جو اس کی قوم ہوتی ہے اوپر کی جانب یہ پہلے دن اس کی ڈبنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے وہ والے میل جو کے بعد میں آپ نے کراسنگ پرپس کے لیے رکھنا ہے جن سے اپنے بریڈنگ کروانی ہے نسل آگے لے کے چلنی ہے ان کی ڈبنگ لازمی کرویا کریں ان کی جو اوپر کی جانب کومب ہوتی ہے اس کو کٹا جاتا ہے یہ اس لیے کٹا جاتا ہے کیونکہ جب وقت کے ساتھ ساتھ میل جب بڑے ہوتے جاتے ہیں جب وہ مچور ہوتے جاتے ہیں تو ان کی یہ جو کومب ہوتی ہے وہ ایک سائٹ پہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک آنکھ سے انہیں صحیح طرح نظر نہیں آتا یہ میں ٹانگو کی اطراف آپ کو پہلے دکھائی ہیں ان کو آپ ٹیسٹو سٹیرون لیول کے لیے دیکھتے ہیں یہاں پہ دو سرخ لائنے ہوتی ہیں نیچے کی جانب اگر چنڈی ہے تو اس طرح کے میل کی پہلے ٹریٹمنٹ کریں آپ اس کی چنڈی کو ٹھیک کریں اگر اس کے نیلز بہت زیادہ بڑے ہوئے تو ان کو ٹریم کریں اگر اس میں ٹیسٹو سٹیرون لیول ٹھیک نہیں ہے تو اس کو وٹمن ای سلینیم دے اس کا سب سے پہلے باڈی ویٹ پورا کریں جب تک آپ کے روشٹر کا میل چکن کا باڈی ویٹ پورا نہیں ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو اچھے فرٹائل ایکس نہیں دے گا نہ ہی وہ بہترین قسم کی کروسنگ کر پائے گا اگر جومیں اور اس طرح کی چیچڑ ہوتے ہیں اور اس طرح کی مائٹس جو ہوتی ہیں یہ آپ کے چکنز میں بہت زیادہ ہیں تو ان کو سب سے پہلے رموو کریں کیونکہ یہ سٹریس کا ذریعہ ہوتی ہیں اور یہ آپ کے چکنز کی بریڈنگ میں بہت زیادہ ہرڈل کا باعث بنتی ہیں میل کی دم کے ساتھ ایک چھوٹا سا عذب ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ابھار ہوتا ہے وہ سلامت ہونا چاہیے میل کی جو ونٹ ہوتی ہے وہ پنکیش ہونی چاہیے اور وہ مائسٹ ہونی چاہیے نمی والی ہونی چاہیے میل کا کوئی بھی جسم کا حصہ ڈیمج نہ ہو اس طرح کے میلز بہت اچھی اور بہترین قسم کی کراسنگ کرتے ہیں بہترین قسم کی میٹنگ ہوتی ہے ان کی فی میلز کے ساتھ سینے کی ہڈی باز کا نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس کے جو پٹھے ہوتے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں بالو میں شائننگ کام ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو ان کے پر ہوتے ہیں وہ بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے حالات میں پہلے میل کو ٹھیک کرنا ہے پہلے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے پھر اس کو بریڈنگ پرپس کے لیے رکھنا ہے کیونکہ اس طرح کا میل پہلی تو بات ہے اس طرح سے کراسنگ کرنی نہیں سکتے اور اگر وہ کراسنگ کر بھی لیں گے تو آپ کو ایکز میں سے بلڈ نظر آئے گا جاکہ انکوبیشن کے چودھوے دن پندھوے دن اٹھاروے دن اس میں سے چکس کوئی نہیں نکلنے تو اس کی جو وینٹ ہوتی ہے اس کو مایسٹ رکھنے کے لیے آپ نے اس میل کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے ہائیڈریٹڈ میل وہ ہوتا ہے کہ جس کا وارٹر انٹیک کم از کم اڑائی سو ایمل سے زیادہ ہو اڑائی سو ایمل پر میل آپ نے وارٹر انٹیک کرنا ہو تو آپ اس کو بار بار پانی تبدیل کر کے تازہ پانی دیتے ہیں اور آپ اس کے اوپر بھی ہلکا پھلکا سپریہ کرتے رہتے ہیں اسے کہتے ہیں ہائیڈریٹڈ میل جس کی چھاتی چوڑی ہو جس کی جو ٹانگیں ہیں وہ بلکو سٹنٹڈ ہوں جس کی گروث بڑی پیاری ہو اور جس کی ٹانگوں کی اطراف میں سرخ سرخ لائنے ہوں اس طرح کے جو میلز ہوتے ہیں یہ بریڈنگ کے لیے پرفیکٹ سمجھے جاتے ہیں یہ جو چھوٹا سا ابھار ہے یہاں پہ اس نے چونچ مارنی ہوتی ہے یہاں سے اس نے گلینڈز نکالنے رتوبت نکالنی وہ اپنے پروں کے اوپر لگانی اور فیمیلز کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کراسنگ اچھی ہوتی ہے وٹمن ای سلینیم کا آپ انجیکشن بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو ٹیبلٹ فارم میں بھی دے سکتے ہیں پھر آپ نے جو ایگز کلیکٹ کرنے ہیں وہ ایگز آپ نے بہترین قسم کی صاف ستری ڈیس انفیکٹڈ ٹریز کے ذریعے کلیکٹ کرنے ہیں کیونکہ جتنی گندی ٹری ہوگی جتنی جراسی موزے بھری ہوئی ٹری ہوگی آپ کا روسٹر اچھا بھی ہو انہوں نے آپس میں اچھی بریڈنگ بھی کی ہو میٹنگ بھی بہترین ہو اگر ٹریز اچھی نہ ہوئی یا وہ والا میڈیم یا وہ والا سورس جس کے اوپر آپ نے ایگز رکھنے ہیں اس میں جراسیم ہوئے تو تب بھی اس کے اندر ایمبریو مرنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم بعد میں ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا میل نہیں ٹھیک ہماری فی میل نہیں ٹھیک یا پھر ہمارا انکو بیٹر نہیں ٹھیک وہ نیچے کی جنب رکھنی ہے جو براڈ اینڈ موٹا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر کی جنب رکھتا ہے کیونکہ جو موٹا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ایمبریو نے ریسپریٹری پروسس کو لے کے چلنا ہوتا ہے وہاں سے اس نے سانس لینا ہوتا ہے بلیڈ کے ذریعے بلکل ہلکے سے آپ نے اوپر سے صفائی کرنی ہے تاکہ اس کی جو شیل کی جو اوپر کیوٹیکل ہوتی ہے جو لیر ہوتی ہے انڈے کے چھلکے کی وہ ڈیمج نہ ہو کیونکہ وہ اگر بہت زیادہ ڈیمج ہو گئی تو وہاں سے جراسیم اندر کی جنب جائیں گے تو اس کو اس طرح سے بڑی احتیاط کے ساتھ بلیڈ کے ساتھ صاف کرنا ہے صاف کر کے پھر اس کو آپ نے اسی جگہ پر واپس رکھ دینا ہے انڈے کو جتنے زیادہ جھٹکے دیں گے اتنا اس کے اندر سے ایمبریو مرنے کے چانسز ہوتے ہیں اس لیے جب بھی آپ پیکنگ کر کے کسی دوسرے بھائی کو فرٹائل ایک سینڈ کریں تو اس وقت خاص دیان کیا کریں کہ نیچے آپ کوئی نہ کوئی توری یا کوئی ایسا میٹیریل بچھا لیں کہ جس میں انڈے کو بہت زیادہ جھٹکے نہ لگیں یہ جو ٹری آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جب دوسری ٹری لگائی جاتی ہے اور پھر اس کو پلاسٹر کی رسی کے ساتھ بند آجاتا ہے جھوڑا جاتا ہے اور پھر کسی کارٹن کے اندر پیک کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی جو جولٹنگ ہوتی ہے اس کے جو جرکس ہوتے ہیں وہ بڑے کام ہوتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں بلکل جیسے ہیومن فی میلز میں ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ایگز میں بھی ایسی یہ کیس ہوتا ہے کہ آغاز میں پہلے کچھ دن اس کے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس میں زیادہ جھٹکے نہیں اس کو لگنے چاہیے آپ ڈٹول کے ذریعے بھی ڈس انفیکشن کر سکتے ہیں فارمالین، لائف لائن، فینول کوئی بھی ایسا آپ کے پاس جو پروڈکٹ بہ آسانی آپ کو دستیاب ہو اس کو لازمی استعمال کریں اس چیز کے اوپر کے جس میں آپ نے انڈا بھی رکھنا ہے جس میں اس مرگی نے انڈے دینے ہیں جو ڈربا ہے جو نیسٹ میٹیریل ہے کچھ بھی ہے اس کو جتنا زیادہ صاف سترہ رکھیں گے اتنا آپ کو اس میں سے فرٹائل ایگز کی ریشو زیادہ ملے گی کیونکہ بعض کاتھ کوئی بھی چھوٹی چھوٹی سی وجہ بنتی ہے جو کہ فرٹیلیٹی کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے یہ جو پروسیجر دکھا رہا ہوں یہ ایگز کی سٹوریج کے حوالے سے ہے کہ انڈے کو آپ نے جب سٹور کرنا ہے تو کم از کم کم از کم آپ نے اس کے اندر پینسیٹ پرسنٹ ہیومیڈیٹی تو لازمی رکھنی ہے میکسیمم ایٹی پرسنٹ پر بھی چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اٹھارہ سے بیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان آپ بڑے بہترین قسم کے ہیچ بیلٹی کے نتائج اصل کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے انڈہ زیادہ عرصے کے لیے سٹور کرنا ہے مسئلہ ہے ہفتے سے زیادہ سٹوریج کرنی ہے دس دن پندرہ دن بیس دن تو اس وقت آپ ٹمپریچر کو نیچے لاتے جائیں ہیومیڈیٹی کو بڑھاتے جائیں پہلے ٹمپریچر آپ نے اٹھارہ رکھا تھا انڈہ آپ نے دس دنوں کے لیے سٹور کرنا ہے آپ اسی ٹمپریچر کو سولہ پہ لے کے آئیں انڈہ چودہ دنوں کے لیے سٹور کرنا ہے اسی ٹمپریچر کو چودہ یا ساڑے بارہ پہ لے کے آئیں انڈہ آپ نے تین افتوں کے لیے سٹور کرنا ہے اسی ٹمپریچر کو آپ دس سے ساڑے دس یا گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ پہ لے کے آئیں اور ہیومیڈیٹی کو کم از کم آپ ایٹی پرسن پہ ٹاچ رکھیں کیونکہ جتنا زیادہ ٹائم گزرتا جاتا ہے اتنا انڈے کی سرفیس سے پانی نکلتا جاتا ہے اتنا اس کا ویٹ کم ہوتا جاتا ہے تو ایسے حالات میں اسے زیادہ ہیومیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے اور اسے کم ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے تاکہ انڈے کے اندر جو ایمبریو ہے اس کی نشنمانہ سٹارٹ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو بعد میں جب آپ اس کو انکویٹر میں لگائیں یا مرگی کے نیچے رکھیں تو آپ کو پہلی تو بات ہے جب آپ اس کی کینڈلنگ کریں یا جب ہیچ ڈے ہیچ ڈیبریس ہو یعنی کہ اکیسوہ دن ہو تو آپ کو اس کے اندر سے یا تو کچھ بھی نظر نہ آئے یا آپ کو اس کے اندر سے بلڈ نظر آئے تو یہ سارے کے سارے جو فیکٹرز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے پیرامیٹرز یہ ان چیزوں سے لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں تو میل فی میل کی ایکچولی بریڈنگ ٹکس کے حالے سے یہ ویڈیو تھی تو بریڈنگ ٹکس کے بعد بھی جو آپ فرٹائل ایکس کی سٹورج کرتے ہیں ان میں بھی آپ کن کن چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں فیومیگیشن کا پراسیس بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جس میں آپ فارما لین اور لائف لائن کو استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ آپ اڈے کو دھونی لگا سکیں اور پانی کے برتن آپ اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ فیومیڈیٹی یعنی کہ نمی کے تناسب کو نیچے نہ لے دیں یہ ساری کی ساری چیزیں ایمپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو اس کاروبار سے منسلک کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے کاروبار کو وسیع اس لیاز سے کرنا ہے کہ میں نے خود ہی بریڈنگ کروانی ہے میں نے خود ہی کوالٹی میل فی میل رکھنا ہے اور ان سے اچھے کوالٹی کے فرٹائل ایکس لے کے یا تو نسل کو آگے بڑھنا ہے یا اس فرٹائل ایکس کو میں نے سیل کرنا ہے یا ان سے چکس نکلوا کے مہینے کے بعد یا دو ماہ یا تین ماہ کے بعد میں نے سیل کرنا ہے یہ کپڑا اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ گلہ کپڑا رکھنا بھی نمی کے اضافہ کا باعث بنتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان ساری چیزوں کا دھیان رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو جو خیچ ریزلٹ آتا ہے جب آپ کو جو چکس حاصل ہوتے ہیں وہ کوالٹی چکس ہوتا ہے چاہے وہ اسیل کے ہوں چاہے وہ آسٹرالاب ہوں لو مہر ہوں آر آئی آر ہوں ایک آٹھ سے بڑے ہی زبردست قسم کے ریزلٹس ملتے ہیں جیسے ہی ایک میل آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا لاغر ہونے لگ گیا ہے یہ لنگڑا ہونے لگ گیا یہ اپاہج ہو گیا یہ کمزور ہو گیا یہ میٹنگ کے قابل نہیں رہا تو دوسرے میلز لازمی ساتھ رکھا کریں ان کو ان سے ریپلیس کیا کریں انہیں سپائکنگ کا عمل کہتے ہیں میل فی میل جہاں پہ بریڈر ہوں وہاں پہ ڈس انفیکشنز اور چیزوں کا ساف ستھ رہنا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ نے فرٹائل ایکس کے اوپر آپ کی انتھک کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم از کم فرٹائل ایکس کے اوپر میں جراسیموں کا لوٹ زیادہ نہ ہونے دوں اور میل فی میل آپ جو کراسنگ کا ٹائم میں نے آپ کو صبح اور شام کا بتایا ہے باقی دن کے ٹائم پہ آپ ان کی ایکٹیوٹیز اتنی زیادہ رکھا کریں مثال ہے فیڈ کھانا پانی پلانا اور وہاں پہ باس لگانا ڈنڈے لگانا پرچنگ کریں وہ روسٹنگ کریں وہ نیچے برادے کے اندر لیٹر باتھنگ کریں برادہ اپنے پروں کے ذریعے اپنے پاؤں کے ذریعے اٹھا کے ایسے لیٹرل سائیڈ پہ لیٹھ کے اپنے اوپر پھینکے وہ وہ کلے چیزوں کے ساتھ وہ اچھلے کودے جمپنگ کریں وہ فلائی کریں کیونکہ بہت زیادہ میٹنگ بھی اگر میل فی میل آپس میں کریں گے تو اس میں ان کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ کے بعد بھی کچھ اس طرح کے سپرمز باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ جو اتنے پاورفل نہیں ہوتے جو اتنے طاقتور نہیں ہوتے اور ان سے آگے جو چکس نکلتے ہیں ان کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی تو اس ویڈیو کے اندر میرا یہ بھرپور مقصد تھا کہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ بریڈنگ کے بہترین ٹائمز کون سے ہوتے ہیں اوقات کون سے ہوتے ہیں اس کے لیے میل کی طرح کا رکھنا ہے اپنے فی میل کی طرح کی رکھنی ہے کون سے ٹائم پہ آپ نے کیا کیا چیزیں ہونے آفر کرنی ہے وٹیمن ایس لینیم کے کیا رول ہے جو بہترین قسم کا روسٹر ہوتا اس کے پہچان کیا ہے اس کی ٹانگ میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے اس کی وینٹر اس کی دم کے بلکل جنکشن میں ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر فٹائل ایکس کی ہینڈنگ کس طرح سے کرتے ہیں سٹورج کس طرح سے کرتے ہیں پوری امید ہے آپ کی خلپ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ